اکرام آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید آغا جعفر نقوی سید اسغر عباس رزوی سید محمد نواب سید علی مہدی سید نقی المحسن رزوی سیدہ نرجس زین العابدین خدیجہ خاتون خیر النساء نواب خرشیدی بیگم سید مظفر نواب سید مسلم نواب سیدہ سرئیہ بیگم زینت فاطمہ سید محمد حسین سیدہ احمدی بیگم سید محمد عباس سیدہ سکینہ نواب رزوان العابدین قبر العابدین شمس العابدین ندم العابدین نور العابدین سید ریاض حسین رزوی سیدہ اختری رزوی سیدہ حاجرہ رزوی سید حسن جعفر ابن غزی جعفر سکینہ خاتون بٹی علی سجاد سید ابو طالب ابن نظیر حسین سالح خاتون زمیر حسین خان اور آج انتقال کرنے والے ہمارے فضل صاحب کے دامات اور خزار محترم ناظرین و ناظرات کی جمی مرحومین مرحومات کو ایسال فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ بینا نعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لباد دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد ولم يکن لہو کفورا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو ب اللہ احد اللہ الصمد لم يلد و لم يولد ولم يکن لہو کفورا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قلہ باللہ احد اللہ صامد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ کفوان احد اللہم با ثوابہاتین سورتین والذکر والتجمع والمجلس والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین العیمت الطیبین الارواح المنظورین المذکورین اللہ مغفر ذنوبہم ورحملہ احوالہم وحشرہم عن نبی وآہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائقِ اجمعین وَالْعَاقِبَتُهُ لِأَهْلِ التَّقْوَهَا وَالْيَقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بسم اللہ الرحمن 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 الر قابل قدر الساداتِ کرام مومنین و مومنات آج کی مجلس جو جناب حسنیت صاحب کے دونت خانہ پر منعقد ہو رہی ہے ان کے فرزندِ ارجمن اباس کے علم اٹھانے کی مجلس ہے یہ اور یہ ایامِ ازا کی آخری مجالس میں سے ہے سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ جناب حسنین طیب صاحب کو عباس کو ان کے اہلِ خانہ کو عزہ و اقربہ کو شرکاہِ مجلس کو ناظرین و حاضرین کو عجر و جزا مرحمت فرمائے چودہ سو بیالی سجری میں جو ازداری ہم نے کی ہے اس میں جو کتاہیاں رہ گئیں اللہ ان سے سرف نظر فرمائے اور جو ہم نے ازداری کی ہے اسے اپنی بارگاہِ اہدیت میں محمد و آلِ محمد شہداءِ کربلا اسیرانِ کوفہ و شام بالاخص ذاتِ پاکِ امامِ حسین علیہ السلام کے صدقے میں قبول اللہ ہم سب کے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے کوویڈ نائنٹین کا خاتمہ فرمائے مساجد، مجالس، مراکز، مدارس اور دنیا کی رونقیں بہار ہوں جمعہ و جماعات کی رونقیں بہار ہوں حج و عمرہ اگلے سال کا حج نصیب ہو اور عمرہ کھلے اور زیارات کا راستہ بھی خوش آدھا اس مجلس میں تشریف فرما ہر مؤمن و مومنہ کو اللہ عجر و جزا دے اور منظورین کو اللہ شفائے کلی دے جناب ڈاکٹر صاحب نے جن مومنہ کا ذکر کیا اللہ ان کو بھی اور ہر مومن کو مومنہ کو جو علید ہے بیمار کربلا اور بیمار مدیدہ کے صدقے میں شفائے کامل و حاجل مرحمت فرمائے آج کی مئیلس کا میں نے عنوان رکھا ہے الطاف خجتیہ یعنی آج میں چالیس منٹ میں امام زمانہ کے وہ الطاف گنواؤں گا جو وہ اپنے چاہنے والوں پر فرماتے رہے ہیں سب سے بڑا لطف و کرم حضرت خجت یہ ہے کہ ہم غریبوں کو ان کا زمانہ نصیب ہوا ہم ان کی رعیت ہیں وہ ہمارے حاکم ہیں وہ ہمارے اعلی حضرت ہیں وہ ہمارے آقا و مولا ہیں ہم ان کے غلام اور ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان کی قریزیں یہ سب سے بڑا اعزاز سمجھ لیں لطف سمجھ لیں کرم سمجھ لیں انعیت سمجھ لیں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ تو خائب ہیں تو امام نے اس کا جواب خود دیا ہے ان توقیات مبارکہ میں وہ خطوط توقیع تاواب قاف دو نقطوں والی یا عید توقیع اس خط کو کہتے ہیں اسطلاح میں جس پر دست خط ہوں حجت ابن الحسن کے جو نواب اربعہ تھے ان کے عدوار میں بھی اور جو پھر نائبین امومی ہوتے ہیں ان کے عدوار میں بھی حضرت کے خطوط ملتے رہے ہیں آپ کے انڈیا کے ایک عالم تھے بعد میں وہ لاہور بھی آگئے تھے میرے وہ کولیگ بھی تھے میرے وہ بزرگ دوست بھی تھے ہم دونوں پڑھاتے تھے ایک ہی مدرسے میں ایک زمانے میں میں شرلومہ پڑھاتا تھا وہ معالم دین پڑھاتے تھے آیت اللہ طیب آغا جزائری رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے تین جلدے لکھی ہیں حضرت حجت کے بارے میں عربی میں جس طرح صاحب عبقات نے عربی میں الحمدللہ بیس جلدے لکھی تھیں صرف حدیث تیر پر بہت آپ کو مل جائیں گے برے صغیر کے علماء اکابر جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں جن کی شروع آج تک لکھی جا رہی ہے قم اور نجف میں انہوں نے یہ جو تین جلدوں میں دائرت المعارف لکھی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی انہوں نے تقریباً توقیات سارے کے سارے اس میں درج کر دی ہے اور علامہ مجلسی نے بہار میں بھی توقیات مبارکہ کو لکھا ہے درج کر دیا ہے ان میں سے ایک توقیہ مبارک میں سرکار فرماتے ہیں جب کہا گیا کہ آپ تو سرکار پردہ غیب میں ہیں تو ہم تک آپ کا فیض کیسے پہنچے گا تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے استفادہ تمہارا ایسی ہی ہے جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج بتاتا ہے کہ دن ہے رات نہیں ہے تو گویا ہمارا کوئی وارث ہے ہمارا آقا ہے ہمارا حاکم ہے ہمارا رولر ہے ہمارا اس دور کا حلال مشکلات ہے وہ پہلے حلال مشکلات کا بیٹا ہے ولی العمر ہے صاحب العمر ہے نامو سے دہر ہے جن کی وجہ سے رزق ملتا ہے بنا روز قلورا کا مصداد بیٹھا ہے و بنا بقی الخلق اور وہ موجود ہے جس کی وجہ سے خلق تباہ نہیں ہوتی انہی حضرت کے ذریعے دعا کرتا ہوں کیونکہ ان حضرت کا وسیلہ اور باستہ اللہ رد نہیں فرماتا کہ اے مولا واقع ایامِ عضا اختتام پذیر ہونے کو ہیں آپ اللہ سے کوویڈ نائنٹین کو ہر تک رنج تکلیب علم کو ہم سے ختم کروا تیجئے ہیں اور ایک آج میں یہ ارز کر دوں میرا یہ زندگی کا مشاہدہ ہے چوالیس عشر محرم کے میں زندگی میں پڑ چکا یہ چوالیس ماشرہ تھا میرا جو میں نے اس سال پڑھا تھا میرا ان چوالیس سال کا تجربہ سمجھ لیں اس سے کچھ دو چار سال اوپر بھی جب میں عشرہ نہیں پڑھتا تھا مگر مجالس پڑھتا تھا تو تقریباً یہ ہاف سینچری کا میرا مشاہدہ ہے اور اب تو زیادہ میں اس پر بلیو رکھنے لگا ہوں جب سے میں قم سے ہو کر آیا ہوں کہ یا ابا صالح المہدی عدرکنی یہ وہ ورد ہے کہ اگر کوئی کرے تو امام زمانہ رائٹ اوے جواب دیتے ہیں یہ نہیں کہ آج کیا ہے تو جمعیرات کو جواب دے گی ادھر آپ نے کہا یا ابا صالح المہدی عدرکنی ادھر امام نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو مانگو کیا مانگتے ہیں پیادہ آج آپ کو ایک کنٹیکٹ کا طریقہ بھی بتا دیا ہے دیکھیں ایک کنٹیکٹ ہوتا ہے مثلا یاد ہوگا ٹیلی گراف کے ذریعے ہوتا تھا جلدی بھیجتے تھے تو ٹیلی گراف ہوتا تھا یا اس سے پہلے ریجسٹر میل ہوتی تھی ریجسٹریاں ہوتی تھی ان کے اوپر وہ سٹیمپس لگی ہوتی تھی یہاں پر کیا ہوتا ہے سائن ریکوائرڈ کا ایک ہوتا ہے یہاں پر ایک پریارٹی میل ہوتی ہے پھر یہاں فیڈکس آگئی اور اب فاسٹس ہوئے آ گیا یہ انٹرنیٹ ادھر آپ انگلی گھوماتے ہیں ادھر وہ چیز پہن جاتی ہے اس سے بھی اگر کوئی سریع ہے ذریعہ تو وہ یہ ہے یا ابا صالح المہدی عدرک میں نے ایک مرتبہ پندرہ شعبان کو حسینیہ مسجد ٹورنٹو میں اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے عزا خانہ زہرہ بی بیوں کے لیے جو پورشن ہے اس کا نام ہے عزا خانہ زہرہ مردوں کے لیے جو ہے اس کا ہے حسینیہ مسجد تو وہاں میں نے ایک مرتبہ دو سو چالیس لقب امام زمانہ کے عربی میں بول کر استغازہ کیا ان میں سے یہ کیا ہے جو آج میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کوئی کیسٹ وے جس سے آپ امام کا توصل کر سکتے ہیں امام سے پہنچ رکھ سکتے ہیں امام تک رسائی ہو سکتی ہے وہ یہ لقب ہے امام کو ابو صالح کی کنیت بیسیکلی تو کنیت ہے اب لکہ اب تو میں ایسے کہہ رہا ہوں کیونکہ مشہور ہو گیا ہے ورنہ تو اصل تو کنیت ہے جو ابو سے شروع ہوتی ہے یا ام سے شروع ہوتی ہے تو وہ کنیت ہوتی ہے تو یہ کنیت امام پاک کو اتنی پسند ہے کہ امام رائٹ اویج جواب دیتے ہیں جو لوگ امام کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں انہوں نے کچھ ہمیں طریقے بتا ہے وہ ذرا آج سن لیجئے کہ امام کے الطاف کیسے ہم تک پہنچتے ہیں مثلاً اب یہ جوان ذرا گنتے آئیں نمبر ایک ایک صاحب تھے آیت اللہ العزمہ سید حاج احمد خنساری نور اللہ مرقدہ الشریف مرجع تقلید تھے امام خمینی آیت اللہ العزمہ امام انقلاب روح اللہ خمینی نور اللہ مرقدہ الشریف کے کلاس فیلو تھے اور ان کے دوست بھی تھے خاص رومیٹ بھی ایک زمانے میں رہے یہ دونوں ایک زمانے میں تہران میں ہوتے تھے جب ہم قم میں پڑھ رہے تھے پڑھا رہے تھے تو یہ دونوں بزرگوار تہران میں تھے دونوں مرجع تقلید تھے آغا بھی جو رہبر انقلاب ہیں اور یہ بھی آغا اور یہ رچسٹ مرجع تھے اس اعتبار سے کہ جتنے بزنسمن تھے سارے کے سارے جیسے والسٹریٹ جنرل ہے جتنے والسٹریٹ والے تھے ایران والے وہ سارے ان کے مقلد تھے یہ ان کا حال تھا اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو مجھے یہ سعادت ملی میں نے ان کے جنازے کو کندہ دیا ہے بڑی مشکل سے دیا ہے مگر میں نے الحمدللہ ان کے جنازے کو کندہ دیا میرے دوست تھے آیت اللہ آج کل تو آیت اللہ ہیں وہ آیت اللہ شیخ انساری انہوں نے ہی ہم دونوں کلاس فیلو تھے مجھے آگے کیا اور کندہ دینے کی سعادت بخشی تو ان کے جنازے میں تقریباً لاکھوں افراد نے ایران سے شرکت کی تھی مراجع اکرام نے بھی ان کے جنازے میں شرکت کی تھی شیخ انساری نے تدفین کے بعد مجھے یہ بتایا آج بھی وہ زندہ ہے انہوں نے کہا کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ نے جنازہ خنساری میں شرکت کی اب ان کا دیکھ لیں کہ یہ جو علطاف ان کو ملے یہ بڑا لطف ملا کہ امام زمانہ شریک ہو جنازے میں کتنی بڑی عزت اور احترام کی بات ہے ان کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ٹوٹل ان کی جو پوٹلی ایک ہوتی تھی ان کی پوٹلی میں بارہ سو طمان رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ میری پوری زندگی کی پونجی یہ ہے شاید آپ کے پچاس سنٹ بنیں گے یا پچیس سنٹ ٹوٹل بنیں گے انہوں نے کہا یہ پوری زندگی کی میری پونجی ہے نہ میرا کوئی گھر اپنا ہے نہ میری کوئی گاڑی اپنی ہے نہ میرا کوئی بینک بیلنس ہے نہ میری کوئی ذریع اراضی ہے انہوں نے ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کی حضرت حجت بقیت اللہ نے ان کے جنازے میں شرکت کی ہم آپ سے بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ آپ گھر نہ رکھیں بے شک گھر رکھیں گاڑیاں بھی رکھیں بینک بیلنس بھی رکھیں مگر اپنی زندگی کو لِلَّا فِلَّا کر دیں جس طرح خون ساری مرجع نے اپنی ساری زندگی کو قربتاً اللہ کا یہ نمبر ایک بھولے گا تو نہیں نمبر وارش سے بیان کر رہا ہوں کہ بھولے گا نمبر دو الطافِ حجتیہ میں سے ایک لطف میں نے آیت اللہ العظمہ شیخ مرتضی حائری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مرجع تقلید تھے جب میں قم میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا اور میں نے وہ استاد بھی تھے وہ آیت اللہ العظمہ شیخ عبدالکریم حائری جو مؤسسِ حوضہِ علمیہِ قم تھے ان کے فرزن تھے ایک ہی بیٹے تھے ایک ہی فرزن تھے ان کے وہ وہی تھے ان سے میں نے ان کے دولت خانے پر پوچھا ایک مرتبہ کہ آگا آپ نے حضرتِ حجت کی خدمت میں حاضری دی ہے ایک زمانے میں جنون تھا اور یہ ہمارے جوانوں کو اس قسم کا جنون ہونا چاہیے یہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کی پوسٹیں ڈالنی چاہیے ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں ڈالنی چاہیے وہ فعلِ حرام اور گناہِ قبیلہ یہ سواب کی پوسٹیں ڈالیں کہ آج میں صبح کو جب بیدار ہوا تو میں نے یا عبا صالح المہدی ادرکنی تین مرتبہ کہا جب میں سونے جا رہا تھا میں نے اللہمہ کل ولی کل حجت ابن العسن کی تلاوت کی تھی جمعہ کے دن میں نے دعائے شریف ندبہ پڑھی تھی تاکہ میرے امام زمانہ سے میرا کنٹیکٹ کھل جائے فجر کی نماز کے بعد میں نے دعائے احد پڑھی تھی اور تین مرتبہ اپنے زانو پہ ہاتھ مار کے العجل العجل کہا تھا عجل علا ظہور ایک میری نوٹین بن گئی ہے میں زمانے کے امام کے قرب کا متعلاشی ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کا مجھے قرب مل جائے یہ اس قسم کی پوست لانی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ یہ اکاؤنٹ عاشق امام زمانہ کا ہے ان مجلسوں سے کچھ چینج بھی جانی چاہیے ایام آزاد چلے گئے ہم نے ان سے کیا سیکھا یہ چلے جانی چاہیے کہ آج کے بعد ہم امام زمانی بن جائے امام زمانی یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جو بڑھ سپ ہے اس کرونا سے بدترین یہ چیزیں بڑھ سپ کرونا تو چھوٹا ہے کرونا میں تو کوئی مرے گا کوئی نہیں مرے گا اس میں تو ہر بندہ مر رہا ہے ایسی پوستیں ہوتی ہیں بعض اوقات استغفراللہ ربی من کل لدم بن وعدو بولے کہ پکڑ کے لئے شاید ورسہ بھی کافی ہو قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کے لئے اچھی بھی ہے پوستیں مگر کم خیر اس میں ایک مجھے نہیں پتا اب یہ جوان بہتر جانتے ہوں گے یہ زیادہ اس میں انوال ہوتے ہیں اس میں اگر آپ پوست ڈال دیں تو ایک سرٹن لیمٹ ہے ٹائم کی شاید اس کے بعد پھر آپ ریموو نہیں کر سکتے آپ چاہیں بھی آپ پشمان ہو جائیں آپ پشمان ہو جائیں کہ مجھے افسوس ہے میں نے اپنے بھائی کے خلاف یہ لکھ دیا اب آپ اس کو ریموو نہیں کر سکتے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اریز نہیں کر سکتے وہ یوں سمجھئے آپ کے نام اعمال میں آ گیا ذرا ایمان سے بتائیں کہ اگر یہی اللہ نے تہہ کر لیا تو کہ تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں اب میں فرشتوں سے کہہ دے رہا ہوں کہ اب وہ ڈیلیٹ نہ کریں اس لیے اس منزل پہ اللہ کو نہ لائیں کہ اللہ اریز اور ڈیلیٹ کرنا ہی بد کر دے تو خیر بہت بہت طویل نہ ہو جائے امام زمانہ کے کنٹیکٹ کے لیے جو میں نے عرض کیا دوسرا نمبر دو میرے استاد محترم نے ایک اجب جمعہ فرمایا وہ سامنے ان کے گھر ہے بہت بڑا آج بھی ہے وہ تو وفات پا گئے تو بہت بڑا ان کا گھر ہے کیونکہ ان کے والد مرجع آزم تھے موسیس اعوضہ تھے یہ آغایون آیا تھے عظام خمینی گل پیگانی خوئی مرعشی عراقی وغیرہ کے اساتلہ بسیتے تھے استاد نے اور آغا خمینی کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا تھے کیونکہ یتیم تھے تو انہوں نے ہی پالا تھا اور آغا کے جو بڑے فرزند تھے ان کی سہیفزادی تھی ایک ہی انہوں نے آغا کے بڑے فرزند آغا مصطفیٰ کو وہ سہیفزادی دی تھی تو گویا اس طرح وہ آپس میں رشتے دار بھی تھے تو بہت بڑا گھر تھا ان کا بہت بڑی حویلی تھی تو مجھ سے فرمانے لگے کہ بیٹا وہ سامنے جو کنڈا ہے کنڈا تھا بہت بڑا اس کنڈے کا بوسہ دے لو اس پر تمہارے زمانے کے امام کے ہاتھ لگے یہ سمجھ بھی آگے ہیں یہ گویا ہے دوسرے لفظوں میں عشق امام زمانہ کے پرچے آؤٹ رو رہے ہیں ان کا طریقہ کیا تھا کیوں وہاں پر کنڈے پہ ہاتھ لگے تھے وہ بھی سن لیجئے اس کی ایک بیک گراؤن ہے ہوا اس طرح کے انہوں نے حوضہ بنایا ان کے والد نے اور وہ حوضہ بنایا کیسے یہ عجیب سٹوری ہے سب کو پتائی ہوا اس طرح کے یہ فرماتے ہیں خود استاد نے یہ مجھے بتایا ویسے تو آپ کسی سے پوچھ لیں استاد فرماتے تھے کہ ہمارے بابا اور ہم زیارت امام حسین پہ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر میرے بابا بیمار ہو گئے ابھی قوم کا حوضہ نہیں بنا تھا صرف نجف کا تھا شیخ توسی والا تو وہاں پر جب بابا بیمار ہوئے تو بابا نے کہا کہ میرا وقت آخر آ گیا ہے اس طرح کرو میری زندگی میں ایک تواف مجھے امام حسین کی ذریع کا دلوا دو ہم نے ان کو تخت کو اٹھا کے سریر کو اپنے کندوں پہ ان کو تواف دے دیا کہ قبض رو سے پہلے پہلے ایک تواف آغا صاحب کا ہو جائے ہم نے سامنے رکھا تو استاد فرماتے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد والد اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چل کے امام حسین کے روزے کی درب گئے اور امام حسین کے روزے میں انہوں نے ہاتھ ڈال کے زیارت پڑی ہم نے پوچھا کہ آپ تو مر گئے تھے آپ نے تو کہا میں مرنے جا رہا ہوں مجھے قبلہ روخ لٹا دو ہم نے تو قبلہ روخ آپ کو لٹا دیا حرم امام میں تو انہوں نے کہا تمہاری بات بھی ٹھیک ہے ادھر سے ملک الموت آئے ادھر سے امام حسین آ دے ملک الموت نے کہا وقت آخر آ گیا حائری تیار ہو میں نے کہا تیار ہو ادھر سے امام حسین نے کہا تمہیں ساری زندگی ہماری مجلس سے منعقد کی تمہیں ساری زندگی ہمارے لیے نیاز تقسیم کی ازداروں کی عزت کی نیاز دی خدمت کی ہماری ازا کی کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا اتنی زندگی بڑھوا دیں اللہ سے کہ میں حوضہ علمیہ قم بنا لوں اتنی ہی زندگی ان کی بڑھ گئی جتنی چاہی تھی اور اس کے بعد انہوں نے حوضہ علمیہ قم بنا لیں تو یہ مجلس سے حسین فائدہ دیتی ہے لیکن مرجع تقلیب کو فائدہ مل رہا ان کی موت حیات میں بدل گئی اب یہ انوان نہیں ورنہ میں بتاتا کہ آج ایک صاحب آج کل نیو جرسی میں جو مر گئے تھے امام حسین کی ذریع پر ان کی اممہ نے ان کو ڈال دیا تھا اور وہ لپک کے زندہ ہو کے واپس آئے تھے امام حسین کے روزے سے آج وہ موجود ہیں نیو جرسی کے اندر یہ میں اسی بہن کر رہا ہوں کہ لوگ یہ نسمی ہیں کہ ہم ہوا میں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ چیزیں موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں خیر یہ دو ہو گئے تیسرا لطف امام زمانہ بھی انہی سے متعلق ہے یہ پہلے سن لکھی کہ ہوا کیا انہوں نے حوضہ جب بنا لیا تو ان کو پانچ سو آبا کی ضرورتی اس کو کہتے ہیں آبا ہمارے ہاتھوں کیونکہ ہم اندر مجھ سے پڑھتے ہیں تو یہ آبا تابستانی ہے یعنی گرمی کی ہے یہی پہنتے ہیں ہم ضرورتی آبا پہنتے ہیں سردیوالی ہم نہیں پہنتے ہیں یہاں امریکہ میں کیونکہ باہر تو ہم پھرتے نہیں ہیں روڈ وغیرہ پہ تو جو روڈ پہ پھرتے ہیں جیسے شیخ فاظل ہے میرے بڑے بھائی تو وہ پہل لیتے ہیں موٹی بھی کیونکہ انہوں نے تو سبزی بھی خریدنے جانا ہے تو آبا کبا پہنتے جانا ہے ہم تو خیر ایسے نہیں کرتے ہمارے تو مطلب ایکٹنگ نہیں ہیں ہم ان کی طرح تو وہ زمستانی یعنی سردیوالی آبائیں چاہیئے تھی پانچ سو اور وہ بڑی مہنگی ہوتی ہے یہ خود یہ مہنگی ہے یہ جو میں آبا پہنی ہوئی یہ ڈیڑھ سو کے لگ بھائی یہ آتی ہے آج کل ڈیڑھ سو ڈالرکی وہ تو اور مہنگی ہوتی ہے تین سو کے لگ بھائی ہوگی تو تین سو چار سو کی بلکہ بہت مہنگی ہوتی ہے وہ پشم کی بھائی جہاں گرم کپڑا ہوتا ہے وہ وہ آپ کے اوورکورٹ سے بھی زیادہ گرم ہوتی ہے وہی علماء اور مراجعہ وہی پہنتے جی ہیوی بھی ہوتی ہے تو خیر وہ ان کے پاس ہیرے پانچ سو عباں کہاں سے لائیں تو پریشان ہو گئے تحجد کی نماز پڑی اور کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یا امام زمان میں نے حوضہ تو بنا لیا مگر میرے پاس تو پانچ سو عباں نہیں ہے اب تو حوضہ بند کرنا پڑے گا ان لوگ سردی سے طالب علم بیچارے مر جائیں گے تو یہ کہہ رہے تھے کہ استاد فرماتے ہیں دروازے پہ دکل باب ہوا اس طریقے سے جیسے دروازے پہ دکل باب ہوا تو پوچھا میرے بابا نے کون ہے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوں عربی کے اندر انہوں نے کہا باہر در آجائیے آپ کی کوئی امانت لائیا ہوں تو باہر وہ امانت تھی جو وہ حجت ابن الحسن اٹھا کر لے آئے تھے دروازے پہ ہمارے ہاں علماء کی توہین ایک منٹ میں ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے ان کے باپ کے قاتل ہوں یہ بچارے ہیں وہ وہاں دیکھیں امام زمانہ اٹھا کے لارہے ہیں وہ لباس اور وہ حزینہ کہ جو طالب علموں کو سردی سے بچائے گا یہ تین تو یا آپ ہی علماء کیا احترام شروع کر دیں عزت شروع کر دیں علماء کی کم از کم اور نہیں تو یہ عبائے خرید کے ہی علماء کو دینی شروع کر دیں مجھے دعائی تک سوائے ایک تھا بچارہ وہ قبعہ لے آئے ہیں وہ باپ ہونی گیا اللہ ہدایت کرے گی عادت نہیں آپ عادت ڈالیں خیر کی خیر کی عادت ڈالنی چاہیے آپ کو یہ تین ہو گئے ہیں چوتھا بھی سنیجئے انہی سے متعلق ہے وہ بھی میرے استاد سے میں نے استاد سے کہا میں بھی طرح کردتا تھا میرا ایک طریقہ تھا کردنے کا کہ اور نکلوائے ان سے اور نکلوائے اتنے مقدس ہیں اتنے تقدس مہاب ہیں تو چلو جو وقت ہے نوٹس بنا لیتا تھا نوٹ بک میرے پاس تو فارسی میں میں نے پوچھا کہ آگا کچھ اور بتائیں تو کہہ لگے کہ کھانا کھاؤ گے تو پھر بتا ہوا کھانے پہ بلائیا کھانا کھلایا کھانے کے بعد بتاتا ہے کہ میں اور میری آئریا مشہد مقدس کے زیارت پہ ایک ساتھ مرجہ ہم مل چکے تھے مرجہ تھے تو ہم ہے ذرا سادہ ہے سمپل ہے تو کہنے لگے کہ اتنا پیسہ لے کر گئے کہ مشہد میں ختم ہو گیا اب آنے کے لیے پیسے نہیں ٹرین میں بیٹھ گئے ٹکٹ ہے نہیں میری بیو نے پوچھا کہ تو دھر لیے جائیں گے قانون بڑا سخت ہے انہیں کہا نہیں جس نے بھیجا تھا مجھے یقین ہے وہ ٹکٹ دے گا وہ ٹکٹ بھیجے گا یہ میں نے کہا اب میں میں کہہ رہا تھا کہ دھر وسل بچ گیا یاد ہوگا وسل بچتا تھا ایک زمانے میں ٹرین چل جاتی لیے آج کل بھی ایسا ہی شاید ہے وہ سیٹی وسل بچ گیا جیسے ہی وسل بچ جا تو چلتی گاڑی میں ایک عرب دراز قامت چاند جیسا چیرہ سفید پیراہن پہنا ہوا ایک لفافہ لے آیا اور سلام کر کے جلدی مجلت میں وہ لفافہ دیا اور چل دیا وہ نیچے اتر گیا میں نے جو لفافہ کھولا تو اس کے اندر ٹوٹل اتنے پیسے تھے دو سو اطمال جو مجھے چاہیئے تھے اس زمانے میں دو سو اطمال کی بڑی قیمت ہوتی جو مجھے چاہیئے تھے اور ساتھ پیچھے لکھا ہوا تھا بقلم خود توقیع مبارک جو میں ابھی کہہ رہا تھا حازہ من قبل امام زمانے کو یا تمہارے امام زمانہ چار ہوں گے پچھوں گے چار ہوں گے پانچوں سن لیجئے لطف امام اس پر میں نے ایک زمانے میں الحمدللہ کتاب لکھنے کا ارادہ تھا خیر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی ایک ہزار لطف حضرت حجت لکھا تھا ایک ہزار اپنے قلب سے لطف حضرت حجت حلقاف امام زمانہ ایک ہزار میں نے نوٹ کی میرے پاس ہے موجود ہے الحمدللہ تو پانچوں لطف حضرت حجت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب ہے ابھی زندہ ہے آیت اللہ زادہ سید جواد گل پائے گانی آیت اللہ علزمہ محمد رضا گل پائے گانی جنہوں نے امام خمینی کا جنازہ پڑھایا تھا یاد اے نات کو ان کے فرزند اکبر بڑے بیٹے تو یہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں بڑے قریبی دوست بھی ہیں بلکل بھائی سمجھ لیں اور بلکہ میرے پاس یہ خوشاب میں بھی آ چکے ہیں ہمارے گھر بھی آ چکے ہیں یعنی اتنا ان سے ہمارا قرب ہے ہمارے گھر تک بھی آئے ہیں اور میں ان کے جو والد جب بیمار تھے لندن میں تو مجھے ان کی خدمت کا بھی موقع ملا دیمارداری کا میں خود اس کمرے میں رہا ہوں جہاں ناہب الامام کی سرجری ہو رہی تھی الحمدللہ میں نے ان کی خدمت کی ہے وہاں پر بھی بہت کئی بھی تعلق تھا آغا سے بھی ان کے فرزندان سے بھی تو ایک مرتبہ میں نے ایسے آغا سے پوچھا انہوں نے کچھ مجھے مہربانی فرمائی کچھ مجھے پیسے دیئے اور کچھ زیادہ ہی دے دیئے بہت زیادہ دے دیئے جیسے اللہ تعالیٰ امریکہ والوں کو یہ توفیق دے کہ وہ بھی علماء کو دے علماء کو دینا چاہیے طلبہ کو دینا چاہیے کچھ زیادہ ہی دے دی وہ زمانے میں جب ہمارا شہریہ تھا پانچ ہزار ہمیں انہوں نے دے دیئے تیس ہزار رہو کی تیس ہزار تو میں نے آغا سے کہا جواد سے کہ یہ تیس ہزار کس بات کے میں تو اس کا مجھے تو ضرورت نہیں ہے تو کہنا آغا نے دیئے مجھے نہیں پتا آغا سے پوچھ لینا کیوں دیئے خیر میں نے احمد اللہ کچھ اپنی ضرورت میں لگا لیے کچھ اپنے شکردوں میں بات مار دیئے تو ان سے میں نے ایک سوال پوچھا وہ تیس ہزار جو آپ ہم کہتے ہیں گٹو بتا ہے آپ کیا کہتے ہیں بڑا سا جو بوریا ہوتی چھوٹی سی بوریا ہوتنے پیسے تھے تو خیر میں نے وہ لینے کے بعد کہا کہ آغا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ کے والد صاحب کیولہ یعنی آیت اللہ الرزمہ گل پیانی امام زمانہ کی خدمت میں شرفجاب ہوئے ہیں تو میرا ہار پکڑا پکڑے کے آگا کے بعد لے گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ اس عبا کا بوسہ لے لے یہ عبا امام زمانہ کی عبا سے مس ہوئی ہے سبحان اللہ الرزم اور فرمائے آپ یہ ایسے نہیں ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء کہ علماء کی سیاہی قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک گھنٹہ عالم کے پاس بیٹھنا جلوس عند العالم ساعتاً ایک تفقہ دین کے لیے وہ خیر من عبادت ایک سال کمپلیٹ ایک سال مکمل ایک سال کی عبادت سے افضل اس لیے کہ وہاں سے حلال محمد کا پتہ چلے گا حرام محمد کا پتہ چلے گا یہ ہو گئے چھتا لطف بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا چھتا لطف حضرت حجت حجت ابن الحسن سلام اللہ علیہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہے ایک ہمارے مجتہد گزرے ہیں شیخ مفید تھوڑا سا در آبازی کا بھی ذکر کرتا ہے شیخ مفید واحد عالم ہے واحد مجتہد ہے واحد مرجع ہے کہ جن کو امام زمانہ نے توقیع مبارک میں اپنا نیک بھائی اور باوفا دوست لکھا ہے کس طرح پر یہ انسان ہوگا ایوہا الاخر رشید والولی السدی اور دعا دی ادام اللہ اعزاغ اللہ تیری عزت کو ہمیشہ برقرار رکھت کیا دعا ہے زمانے کا امام یہ دعا ہے اور یہ یاد رکھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ صرف مجتہد کوئی بھی لے یہ غلط فہمی کیا ہو جاتی ہے سمجھتے ہیں ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم کہاں مجتہد ہیں کہ ہمیں امام زمانہ ایسا نہیں یہ ابھی بتاتو ابھی اس غلط فہمی کا اضالہ کروں گا ساتھویں لطف میں ان کو سرکار نے خط لکا ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی انسان ہے ظاہر ہے کہ ہم کبھی نہیں کہتے کہ مرجع معصوم ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ہم جو تقلیدی سکول آف تھاٹ کے سٹوڈنٹ ہیں مجھ جیسے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ مرجع معصوم ہوتا ہے معصوم تو وہی زلات مقدسہ ہیں مرجع معصوم ہوتا تو یہ کیوں نکتہ واللہ العالم بسواب بہتر اللہ جانتا ہے میں جو کہہ سکتا تھا یہ ہے اس سے بہتر اللہ جانتا ہے حقیقت حال اللہ کو سواب یہ نہیں حقیقت حقیقت علم حقیقت علم اللہ کو ہے البتہ وہ کوشی کرتے ہیں تو ان کو سرکار نے خط لکھا بقاعدہ توقیع مبارک لکھی کہ تم فتوہ دیتے رہو جہاں غلطی کروگے ہم اصلاح کے لئے موجود ہیں یہ ہوتا ہے مجتحد یہ جو نائب امام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یہ جو آیت اللہ العزمہ ہوتا ہے اس درجے پر ہوتا ہے کہ امام پاک ان کو دعا دیتے ہیں شیخِ صدوق یہ ساتمہ آپ سمجھ لیں پھر آٹھ سمہ بیان کرتا ہوں جو غلط فیمی دور ہوئی شیخِ صدوق کے والد نے خط لکھا امامِ زمانہ کو کہ مجھے اولادِ نرینہ ملے تو شیخِ صدوق امامِ زمانہ کی دعا کا نتیجہ کچھ سمجھے آپ امام پاک کی دعا کا یہ نتیجہ کانفیڈنس ہونا چاہیے امامِ زمانہ نہیں بدلے ہم بدل گئے ہمیں واپس اسی جگہ جانا پڑے گا شیخِ مفید اور شیخِ صدوق جیسی محبت ہمیں پیدا کرنے ہوگی ہائری گلپ ایگانی جیسی محبت ہمیں پیدا کرنے ہوگی خونساری جیسی محبت ہمیں پیدا کرنی ہوگی آٹھوں 친구 آٹھوں کو کہی سیいる ساتھوں پیpee بلانا نہیں کیونکہ سائی نہیں ہے آٹھوں ایک ہمارے دوست گزرے ہیں کراچی کے تاکہ یہ غلط سہمی بھی آپ کی دور ہو جائے کہ شاید امام عراقی اور ایرانیوں کے ہیں ہمارے تو نہیں ہیں وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بچوں کو نہ بتانا میں نے ان کے بچوں سے پھر ملکات ہی نہیں بچاروں سے بتایا ہی نہیں شاید انہوں نے میری کوئی آر ویڈیو وغیرہ سن لی تو ان تک یہ بات پہنچے میں جب آیا کراچی مجھے وہ لے آئے خود رمضان کے لیے تو میں پی سی ایج سوسائٹی ہے پی سی ایج یہی نام وہاں میں رہتا تھا ایک سیڈ صاحب تھے ان کے دورت خانے پر اور وہیں انہوں نے بلکہ اپنے دورت خانے کو انہوں نے جامیت المعصومین بنا دیا تھا مولانا شیخ علی مدبر میرے ایک دوست تھے مرحوم انہوں نے مجھے بیزبانی کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہاں سے یہ جو صاحبہ جن کا بے ذکر کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کا یہ ڈاکٹر صاحب مجھے آتے تھے اور باقیدہ تارک رور سے لے جاتے تھے اور یہ وہاں حالی رور سے بلکہ یہ محل مرتضا میں میں فجر کی نماز بھی مولانا ایوب سابری شہید کی جگہ پڑھاتا تھا انہوں کو میں بریک دیتا تھا رمضان میں تو انہوں نے مجھے بتایا ایک مرتبہ کہ میں نے چالیس دن ایک عمل کیا وہ عمل میں آپ کو بتا دوں گا مشکہ آپ وہ اس میں مفاتی میں بھی درج ہے وہ عمل کوئی ایسا خاص عمل نہیں فرماتے ہیں میں نے عمل کیا چالیس صبح جمعہ کا وہ عمل تھا ایک چار شمعہ کا ہے ایک جمعہ کا ہے تقریباً مماثن ہے میں نے وہ عمل کیا تو چالیسویں صبح جمعہ میں میرے گھر کے بیسمنٹ میں خجت عبن حسن تشریف ناچ اور انہوں نے میرے گھر سے چاہے بھی اور مجھ سے کہا کہ دودھ نہ ڈالنا جو پاکستانی ڈالتے ہیں بلیٹ کی میں نے ان کو پھرائی کتنا وہ مقدس انسان تھا ابھی حال حال میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے فرزند بہت بڑے عالم ہے کراچی میں اللہ ان کی زندگی دراز کرے ان کے فرزند میرے شگرد بھی ہے میرے شگرد نشید ہیں بہرحال یہ آٹھوں جو لطف آگیا اس سے آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ عراقی ایرانی ہو تب ہی امام کا لطف اس کو پہنچے گا یا کوئی مر جاؤ یہ تو بیچارے مولانا تک میں نہیں تھے یہ تو ایک عام ڈاکٹر تھے فیزیشین تھے تو ان کے گھر امام تشریف لائے اور امام پاک نے ان کے گھر سے کہوہ بھی بلیک ٹی بھی نوش فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ماتل علا محمد غالد محمد نوہ لطف سمجھلے شیخ مفید کی قبر پر امام زمانہ نے تین شیر لکھے ہیں اپنی انگشت شہادت سے کیا احساس ہے اللہ حکم ہے کہ اگر چالیس مومن یہ جانا جنازہ ہے چالیس مومن اگر کہہ دیں پورے چالیس اللہم انہ لا نعلمو منہو اللہ خیر یہ جو بس اگر یہ چالیس مومن کہہ دیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نام عمال میں جو غلطیاں ہیں ان سب کو باشاہ کر دو کوئی گناہ نہ چھوڑو جب چالیس مومن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک تھا تو ہم بھی اس کو نیک ہی سمجھت ہے اس لیے جنازوں میں آپ شرکت کیا کریں تدفین میں جایا کریں بہت بڑا ثواب ہے اعادت مریض کے لیے بھی جایا کریں البتہ کوویڈ نینٹین والوں کے نہیں یہ پچھلے دیکھا آپ کے دوست ہیں مجھے لے جانے لگے ایک قبرستان سے میں نے کہا بھئی ابھی دیکھ کام کرنے دو تھوڑا سا تو کہہ لگے نہیں نہیں حضور آپ اتنے متوقع اللہ ہیں گیا میں نے کہا چلو پھر چلتے ہیں چلے گئے انہوں نے جانی نہیں دیا انہوں نے کہا جانے دینا میں نے کہا ابرازی یہاں ہماری بات مان لیں مان لیا کریں خیر یہ بھی بلکہ یہ جو ماسک ہے سیدھ ساپ یہ ماسک جب ہمیں پڑا خدا کی خصم میں نے تو اپنے آپ کو بڑا ظلیل اس دن سمجھا کہ میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں چھوٹے سے ہم زمیندار ہیں بلو چھوٹے سے ہمارا مچمن میں ہم اپنی وہ سبزیاں کارتے تھے گندوں کارتے تھے تو ہم یہ ماسک ڈالتے تھے دھور ڈنگروں کو دیکھیں ہم کہاں پہنچ گئے ہم تو ان کو ڈالتے تھے تو بچے ہوتے تھے بچھلوں کو شاہ بچھلوں کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شاید اس سے بھی کوئی اللہ سبق دینا چاہتا ہو کہ اے غافل انسان تجھے دین کہتا رہا کہ تُو تقویٰ کا ماسک چڑھا تُو نے نہیں چڑھایا تجھے قرآن کہتا رہا کہ زہد کا ماسک چڑھا تُو نے نہیں چڑھایا تجھے نبی و امام کہتے رہے اپنے میسیجز کے ذریعے کہ صلح رحمی کا ماسک چڑھاؤ تو تُو نے نہیں چڑھایا غیبت تومت حسد نخفت تکبر غرور سے بچو ان ویرسز سے بچو تُو نہیں بچے تو تمہاری زندگی میں ہم نے پھر تمہیں زلیل کر کے ماسک چڑھا دیا ہے کہ چلو سپرچوالیٹی میں نہیں چڑھاتے تو فیزیکلی چڑھاؤ تاکہ تمہیں تمہاری حقات تو سمجھ میں آ جائیں کہ سوشل میڈیا کو سب کوئی سمجھنے والو سوشل گیدرنگ کو سب کوئی سمجھنے والو آج کس طرح اکیلے بیٹھے ہو ایسے ہی قیامت میں اکیلے رہا ہو مگر مولا علی فرماتے ہیں عبرتیں تو بہت ہیں مگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے بہت کم ہے کتنے جنازے آپ نے اٹھائے ہیں کتنے جنازے آپ نے پڑھے ہیں آپ جانتے ہیں کتنوں کے ماں باپ بھائی بہن قبرستانوں میں پڑھے ہیں دو استعباب رشتے دار مگر سیکھتے نہیں آج بس صرف ایک اگر آج کی مئیلس میں میں آپ کو امام زمانی بنا سکوں اور اپنے آپ کو تو عباس میاں کی جو آج کی فرمائش ہے وہ پوری ہو جائے گی ماشاءاللہ اور حسین صاحب کی بھی یہ فرمائش ان کے اہل خانہ کو بھی اس کا عجل و سبا مرحومین کو جائے گا جتی بھی سب آپ کے سب مرحومین کو بس میں ختم کر رہا ہوں تین شیئر امام زمانہ نے لکھے مفید کی قبر پر اپنی انگوشت شہادت سے آج بھی لکھے ہوئے ہیں آج بھی اوپر اب جو لائے رہے کے روزہ ہے امام موسیق عاظم اور امام جواب علیہ السلام میں وہ دفن ہیں تو وہاں اوپر آپ دیکھیں گے تینوں شیئر لکھے ہوئے ہیں ذرا سن لیجئے شیئر کیا کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ لطف امام زمانہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ امام قبر پر آئیں یہ ممکن ہے بالکل ممکن ہے مگر سنسیاریٹی وہ رکھنی ہوگی جو مفید ترکی ضروری نہیں کہ بندہ مولانا یہ بالکل غلط ہے بھی دور کر لیے بہت سارے مولانا ہوتے ہیں بشارے وہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں کورے کے کورے ہی چلے جاتے ہیں ایسا کوئی ضروری نہیں اگر مولانا ہے اور عمل نہیں ہے تو مولانا ہونا الٹا وہ بالے جان ہے خیر لَا سَوَّتَ النَّعِيبِ فَقْدِكَ أَنَّهُ يَوْمٌ عَلَى آلِ الرَّسُولِ عَظِيمُ وَإِن كُنْتَ كَدْ غُيِّبْتَ فِي جَدَسِ السَّرَا فَالْعَدْلُ وَالْتَّوْحِيدُ فِيكَ بُقِيمُ بَالْقَائِمُ الْمَهْدِي يَفْرَعُ كُلَّمَا تُولِيَتْ عَلَيْكَ مِنَا دُرُوسِ اُلُوم امام نے لکھا کاش تمہاری موت کی خبر ہمیں نہ ملتی جب سے تم مرے ہو ہم آلِ محمد کے گھر میں صفِعَظَا ہے کوئی سوئے نہیں کہاں پہنچا دیتا ہے بندہ عام بندہ اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیتا ہے اگرچہ تم تو مر گئے منو مٹی تلے دب گئے مگر تمہارا جو مشن ہے عدل، توحید، ترویج دین وہ کبھی مٹی تلے نہیں دبے گا تم زندہ رہو گے اپنی سروس کے عوض اور اے مفید تمہیں کیا خبر جب تم درس پڑھتے پڑھاتے تھے تمہارا زمانے کا امام کتنا خوش ہوتا تھا امیٹر والوں سے میں کہوں گا آپ بھی درس و تدریس شروع کریں مولانا نہ مرے درس تو پڑھے گا بس کا نمازیں ٹھیک کر لے اپنے کلمہ شہادت ٹھیک کر لے اپنا احکام شریعت سمجھ لیں زکاة و خمز کے احکام سمجھ لیں احتضار مئیت کے احکام سمجھ لیں جنازہ ہی سیکھ لیں تلقین ہی سیکھ لیں کچھ درس پڑھیں تاکہ زمانے کا امام خوش ہو آخری بات کروں اور آپ سے اجازت کریں ایک شکایت ہے پہلے لطف سن لیں پھر اس کے بعد شکایت دس سوائیے نوائی ہو گئے مفید والا دس سوائیے دل کا اشرا تلقین کاملہ اشرا مکمل ہو گیا بھولیں گے تو نہیں آخری جو لطف ہے وہ یہ سن لیں کہ امام زمانہ نے ایک خط میں توقیم میں کبھی آپ اشرا رکھیں کہیں اشرا پورا صرف میں وہ خط پڑھوں جو امام زمانہ میں لکھے ہیں لفظ بلفظ ایک اشرا میں مکمل نہیں ہو سکتے اتنے خطوت ہیں سارے کے سارے ہمارے پاس وجود ہیں امام پاک نے خط لکھا اور اس میں کہا کہ فرماتے ہیں کہ ہم امام زمانہ تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں ہم تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں ہم تمہاری day to day life کے ساری تفصیلات کو جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو ہم جانتے ہیں وَلَا نَا سِنَا لِذِكْرِكُمْ ہم تو تمہیں ایک لمحہ نہیں بھولاتے ہیں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں ایک لمحہ نہیں بھولاتے ہیں تم چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ یاد نہیں کرتے ہیں بس تقریر تمام ہوئی یہاں پر ایک شکوہ امام نے کیا شکوہ یہ ہے کہ مجھے تم سے یہ شکوہ ہے میرے چاہنے والوں تم اس طرح سے دعا نہیں کر رہے ہیں میری تحجیل فرج کی جیسے تمہیں بارگاہِ ایزی میں کر رہی جائے ہیں کوئی زمانے کا امام مزتر ہے اما یجیب المزترہ اذا دعا ہوئی اکشف السو اس مزتر سے مراد حقیقتر امام زمان ہے ایسے تو عام طور پر تو ہر مزتر ہے اسپیشلی طور پر امام زمان ہے امام مزتر ہے مزترب ہے پریشان ہے ایگر ہے کہ ان کا ظہور ہو کیوں ان کے دل میں ان کے سینے میں تپش ہے انتقامِ کربلا پوچھاتے ہیں کہ کربلا کا انتقام جلدی ہو ان کے اپنے جملے ہیں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دل ہمارے امم اباس کی شفاعت کا یہ عالم ہوگا کہ عالم بخشا جا سکتا ہے صرف ہمارے امم اباس کی شفاعت سے یہی وجہ ہے کہ قیامت کے جب دن ہوگا تو ہاتھیں فغیر آواز دے گا بی بی فاطمہ کو خطاب کرے گا بی بی اپنے بیٹے کے عزداروں کی مخشش اور شفاعت کے لیے کیا لائی ہے تو بی بی اپنی چادر سے دو کٹے ہوئے بازوں عباس کیا نکالیں گے اور فرمائیں گی کفانہ لشفاعت یدان مکتوعتان من ولد الاباس بارالہہ میرے بیٹے حسین کی عزداروں کی بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے بازوں کا سبحان اللہ کیا منزل ہے حضرت ابو الفاظل ابو الفاظل کی دو کنیتیں ایک ہے ابو الفاظل ایک ہے ابو فاظل یہ دو کنیتیں عراق میں زیادہ ابو فاظل مشروع ہے ابو الفاظل میں ایک زمانے میں مقتل کی کتابیں لکھ رہا تھا تو میں نے سیکار غازی کہ پندرہ لقب نکالے کتابیں مقاتل سے کنیتیں لقب ان میں سے ایک کنیت بڑی عجیب دکھنی ابو القربہ چھوٹے مشکیزے والا مورخ نے لکھا کہ جب ابو فاظل چھوٹے تھے تو ان کی اممہ ان کو ایک مشکیزہ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیتی اور ابو فاظل چلے جاتے بنی حاشم کے محلے میں خاص طور پر بی بی زین و امم کرسوم کے سامنے اور یہ کہتے انا سقاؤ بنی حاشم میں بنی حاشم کا سقاؤ اللہ اکبر انہی کو کہتے ہیں سقاؤ الحرم انہی کو کہتے ہیں سقاؤ سکینہ انہی کو کہا جاتا ہے سقاؤ اتا شاہ کربلا کربلا کے پیاسوں کا سقاؤ اللہ اکبر وفا کا یہ عالم تھا عزیزوں کہ ہاتھ جب ٹر ہو گئے نا چلو بھرا صرف دکھانا تھا غرفہ تم بی یدے قرآن میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے یہاں پر بھی غرفہ تم بی یدے ابو الفضل نے ایک چلو بھرا بھرا تو مرہوم زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ خود جملہ ان سے میں نے سنا کہ عباس کے ہاتھ سرہ خونک ہوئے کھندے ہوئے تو عباس نے یوں ہی ہاتھ اٹھا کے کہا بارے لہا جب میرا مولا مجھے ملے تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو یعنی میری وفا پہ دال رہا جائے یہ عجیب وفا دال ہے جب وسیعتیں کرتے تھے شہید ابو الفضل نے بھی وسیعتیں کی اپنے بھائی سے کہا یا تحمل جسدی اللہ المخیب مولا میرا میرا جسد میرا جسم میری لاش خیموں میں نہ لے جا دی حقیقت عمر یہ تھا کہ سمجھ چکے تھے عمر کی حقیقت یہ ہے کہ سمجھ چکے تھے کہ میرا بھائی سب سے لے کر اب تک لاشیاں اٹھا اٹھا کے تھا جس کی قبر ٹوٹ رہی وہ میرا لاشاں کیسے اٹھائے گا اللہ اکبر اور پھر یہ بھی کہا کہ مولا امام سجاد سے گئیے گا کہ جب وہ نشان بنائے قبروں کے تو ہر قبر پہ شہید کا نام لکھیں میری قبر پہ میرا نام نہ لکھیں بلے کتنا لکھتے حاضر قبرو سقع سکینہ اللہ زی قوتل عدشانہ یہ سکینہ کے اس پاشکی کی قبر ہے جو فراد کے کنارے سے پیاسا چلا گئے ماشاءاللہ عجرکم اللہ میں نے تو یہ روایت بھی دیکھی ہے کہ یہ جو سامنے علم ہے علمِ عباس پر جس کو یہ ہمارے در خردان عباس نے کہا کہ علم اٹھانا چاہتے ہیں علمِ عباس پر اور حرمِ عباس پر اللہ نے کچھ فرشتے مؤکل کیے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے مؤکل فرشتے ہیں ان کو بقیدہ وہاں مؤکل کیا گیا ہے توکیل دی گئی ہے کیا وجہ کہ اے فرشتو جب بھی کوئی علم کا پریرہ پکڑ کے یا غازی کا حرم پکڑ کے دعا کرو تو اس کی تمنہ کو مجھ تک نہ نہ ہو وہی پورا کر دو آغاِ خوئی سے پوچھا تھا آغاِ رضبی نے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے فرمایا تھا بیٹا اس لیے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنہ پوری نہیں ہوئی اللہ اکبر ایک لقب میں نے دیکھا حجاب و زینب عباس کا ایک لقب ہے زینب کا پردہ پردوں کا زامن نہیں زینب کا پردہ تب ہی تو راوی لکھتا ہے کہ سارے سر نوکھائے نیزہ پہ سوار تھے شام کے بازار میں تنہا سر تھا عباس کا جو کسی کے گھوڑے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا پوچھے والوں نے پوچھا فوجہ اشقیہ سے اس جوان کا سر تم نے نیکے نوکھے نیزہ پہ کیوں سوار نہیں کیا انہوں نے کہا جب بھی اس جوان کا سر نوکھے نیزہ پہ آتا ہے سر زمین پر گر جاتا ہے نوایت تو خاموش ہے بگر میں سمجھتا ہوں شاید زینب کے کھلے سر پہ نظر جاتی ہوگی امہ گلزوم کے کھلا سر نظر آتا ہوگا اور اپنا واحدہ یاد آتا ہوگا اے رسول زادیوں میرے ساتھ چلو میں پردوں کا زامن ہوں آخری جملہ ماشاءاللہ بس اختتام ایام اعضاء باقی جو مسائب ہیں انشاءاللہ وہ میں نوکھے پڑھوں گا آج آخری جملہ التباہ سے دعا اور وہ یہ ہے کہ کربلا کا ہر شہید جب دنیا سے گیا تو ساکیے کوسر آتے تھے جان کوسر کا لے آتے اور پلاتے تھے سب کو پلاتے تھے شیخ جعفر شوستری نے لکھا مجتہد اعظم نے مگر ام البنین کا بیٹا قتلات شاہ واحد ابباس ہے جن کے روح نکلی تو وہ پیاسے تھے اور پھر خود فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کوسٹر لکھتے ہیں کہ کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے کوسر کا جام نہیں لائے تھے تو لکھتے ہیں کہ جام تو دعا ہے ابباس کے لیے ایک نبی لائے ایک علی لائے مگر ابن فضل نے اس لیے پینے سے انکار کر دیا کہ میری وفا پر داغ آ جائے گا میرا بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں میرا بولا حسین پیاسا ہے میری آگزادی زینب پیاسی ہے اہلِ حرم پیاسے ہیں کنیز کا بیٹا پانی پی کے نہیں جائے گا ماتمِ حسین ماتمِ حباس تیرے ہاتھوں میں رسن دیکھتا کیسے بہن بھائی بے کس تھا تیرا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی کیوں نہ آیا آغازی یہ تجھے بھی ہے خبر دختر خیر بشر میں اٹھا سکتا نہ تھا خام شبیر پسر میرے بازو تھے جدا مشک سے پانی بہا کھا گئی مجھ کو ہیا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی کیوں نہ آیا آغازی سن کے میں تیری صدا یہ تو ممکن ہی نہ تھا میں نہ آتا کیسے دختر شیر خدا بیردہ دیکھنا تجھے نہ تھا منظور مجھے حوصلہ میں مجھ میں نہ تھا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی کیوں نہ آیا آغازی میرا چھلنی تھا بدن تیر تھے مسلے کفن خون سے رنگین تھا بن بھائی بے کس تھا بہن گرز تھا سر پہ لگا غش میں تھا بھائی تیرا تیرا شکوا ہے بجا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی کیوں نہ آیا آغازی جنگ میں کرنا سکا حکم شبیر جو تھا تھا سکینہ کے لیے دم بھی ہوتوں پہ رکا مشک زخمی جو ہوئی رک گئی سانس میری پھر قدم اٹھنا سکا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تو صدا دیتی رہی یونہ یا آغازی جب ہوا ٹھنڈا علم اما زہرہ کی قسم کس طرح تجھ سے کہوں کیسے نکلا میرا دم وہ تیری آہ ہو فغاں جلتے خیموں کا دھواں شرم نے مار دیا یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تُو صدا دیتی رہی کیوں نہ آیا آغازی جب میں گھوڑے سے گرا آئی اممہ کی صدا اے شہنشاہ وفا آ میری گود میں آہ رب نے بھیجا تھا جنہیں دیکھتا کیسے انہیں خوت آنکھوں میں جمع یونہ یا آغازی جبردہ سر سے چھنی تُو صدا دیتی رہی یونہ یا آغازی تُو نے جو ظلم سہے کس طرح بھائی کہے نوک نیزہ پہ بھی میں بند آنکھیں تھا کیے شام تک ساتھ گیا تیرے پتھر جو لگا میں بھی نیزے سے گرا تُو نہ آیا آغازی جبردہ سر سے چھنی تُو صدا دیتی رہی تُو نہ آیا آغازی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسین یا حسین یا حسین تیب نے مجھے کہا چونکہ یہ نوہت دو تین شیر میں اس کے پردوں تھی یا حسینؑ بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں کیا قیامت کی گئی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے عرش رویا فرش رویا حور بھیگل مان بھی عرش رویا فرش رویا حور بھیگل مان بھی نات کے قرآن رویا شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں لادلی شہ کی سکینہ عشق آنکھوں میں لیے لادلی شہ کی سکینہ عشق آنکھوں میں لیے خوف سے سہمی کھڑی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں ہر طرف چھائی ہوئی ہیں ظلم کی تاریکیاں شام میں غیرت جل رہی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے شام کے بازار میں اے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا اے مسلمانوں تمہاری غیرتوں کو کیا ہوا مصطفی کی بیٹیاں اور شام کے بازار میں بیردہ بنتِ علی ہے بولا حق امام یا حسن یا حسین شام کے بازار میں بولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین شام کے بازار میں جس کی عبارن میں جلی جس کی عبارن میں جلی موپتہ ماجوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابدِ بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفی کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم خیر خلق اللہ السلام علیکم عصین والطاقہ السلام علیکم بشیر ونزیرہ السلام علیکم محمد بن عبداللہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم عمیر المومنین السلام علیکم سید الوسیئین السلام لکھا امام المطبقین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام لکھا امام مطبقین 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 ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سوالہ وبرکاتہ